دوستو میں بہت میند کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں اس میند کے بدرے ایک لائی تو بنتا ہے آج ہم آئے ہیں ایک ایسی جگہ جو مشہور ہے کپل کے لیے فیملی پکننگ کے لیے اس جگہ کا نام ہے بوٹینیکل گارڈن لاہور سیٹی کی دو مشہور نیریں ایک بی آر بی کنال یعنی بری نیر اور دوسری مین کنال یعنی چھوٹی نیر بی آر بی نیر کی ایک طریقی اہمیت ہے اس نیر میں آپ کو بہت سے لوگ نہاتے اور تیرتے نظر آئیں گے وقت گزارنے کے لیے یہ ایک پیترین پوائنٹ ہے لاہور سیٹی کا پرانا نام لو پور تھا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا لاہور شہر کیا تھا اور اب کیا بن گیا اتنی خوبصورت لوگیشن آپ کو پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گی لاہور سیٹی کا سب سے مشہور اور پرانا پارک جلو پارک آج میں آپ کو اس پارک کا وزرٹ کرانے والا ہوں ساتھیوں آپ نے پاکستان کے بہت سے خوبصورت پارک دیکھے ہوں گے مگر آج میں جس پارک کا وزرٹ کرانے آیا ہوں یہ پارک خوبصورتی کی ایک مثال ہے یہ اس پارک کی کارپ پارکنگیں جو بلکل فری ہے ہمارا شہر لاہور بھی پیرسے کم نہیں لاہور دیکھنے کے بعد دبائی بھول جاؤ گے کیونکہ لاہور لاہور ہے کیمرہ گما گما کے آپ کو اس پارک کی خوبصورتی دن پرے بھی دکھاتا ہوں دوستو آپ کو بتاتا چلو اسی طرح کا ایک گوٹینیکل گارڈن لاہور کے جناب باغ میں بنایا گیا تھا جو صرف اسٹوڈن کے لیے تھا عام پبلی کا اس گارڈن میں جانا سکتی سے منع ہے لاہور سیٹی کی جان بھوٹینیکل گارڈن جسے دیکھیں آپ کی طبیعت خوشی سے باغ باغ ہو جائے گی اور آپ اس گارڈن کو دیکھنے کی تمنہ کریں گے اس گارڈن کی کوئی ٹگر نہیں بلکل فری ہے یہ ہے کازے آزم کا پاکستان اس گارڈن کی بنیاد سن دوہزار بارہ میں میاں شباہ شریف نے رکھی تھی جو چولائی دوہزار سولہ میں یہ گارڈن عوام کے لیے کھولا گیا کیمرہ گما گما کے آپ کو اس گارڈن کے خوبصور نظاریں کراتا ہوں اب چلتے ہیں اس گارڈن کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں اس گارڈن کے اندر دیکھنے کو کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس گارڈن کی بنیاد سن دوہزار بارہ میں میاں شباہ شریف نے رکھی تھی جو جولائی دوہزار سولہ میں اس گارڈن کو عوام کے لیے کھولا گیا پھول ہماری زندگی میں آنا مقام رکھتے ہیں یہ محبت کا اظہار بھی ہے اور خوبصورتے کی نشانی بھی اس گارڈن میں ایک بہت بڑا بریج بنایا گیا ہے اس کی لمبائی تقریباً 120 فٹ ہے اس بریج کے اوپر سے آپ کو وہ پوائنٹ نظر آئیں گے جو آپ نیچے سے نہیں دیکھ سکتے پورے لہور میں بلکہ پورے پاکستان کے کسی بھی پارک میں ایسا بریج نہیں جہاں سے آپ پورے پارک کا نظارہ کر سکیں کیمرہ گما گما کے آپ کو اس پارک کے کوئی سر نظارے کراتا ہوں اس ٹیم میں بریج کے اوپر کھا رہا ہوں جو اس پارک کی سب سے خوبصورت جگہ ہیں یہ پارک بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے اس پارک میں آپ کو ہر طرح کے ہر رنگ کے اور ہر سائز کے بھول نظر آئیں گے پوریج کے اوپر سے باہر کا نظارہ قابلے دید ہے دل گلے گزار کرنے کے لیے اس پارک کا رکھ کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بوٹینیکل گارڈن سپوٹن کے لیے بنایا جاتا ہے جہاں پر مختلف درت مختلف پودے لگائے جاتے ہیں اس گارڈن میں عام پبلک کا آنا سکتی سے منع ہوتا ہے مگر لہور میں ایسا نہیں ہے یہ گارڈن ہر عامر خاص کے لیے بارہ گھٹے کھلا رہتا ہے موسیقی 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 اس پارک کی خاص بات اس پارک میں ایک تتلی پوائنٹ بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کو ہر نسل کی ہر سائز کی رنگ برنگی تتلیاں دیکھنے کو ملے گی یہاں آ کر آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی اب چلتے ہیں تتلی پوائنٹ کی جانب آپ کو وہاں کے کوکھر نکارے کراتے ہیں اس تتلی پوائنٹ کی ٹیمنگ صبح نو سے شام پانچ ہے اور انٹری فید تچاس رپے موسیقی 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 موسیقی